ہلو ایوریون میں نمیز آرنال پریجفتی آپ سبی کا امارے چینل پر بہت بہت سواغت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ دو ہزار بیس کے لیے نیوی ایس 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 ایر کا پیپریشن کر رہے ہیں تو اس بار سلیفلز میں کیا کیا چینجز کیے گئے ہیں کون کون سے ٹوپک ہٹا دیے گئے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں جاپ کے لیے تو کون کون سے ٹوپک پڑھنا ہے وہی پڑھے زیادہ کچھ مت پڑھیں کیونکہ زیادہ پڑھنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں کیونکہ آپ کو جاپ ملنے کے بعد آپ کے پڑھائی کا دیکھا جائے گا تو کہیں یوس تو ہے نہیں نا تو وہی چیزیں پڑھیں جو اگزام میں آنے والا ہے تو اگزام میں کیا کیا آئے گا یہ میں نے نکالا ہے اس کا پورا ویورا کی کون کون سے اس بار سلیبس میں ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کل سو کوششن ہوتے ہیں ساٹھ منٹ میں کرنے ہوتے ہیں جس میں میتھ ہوتا ہے سائنس ہوتا ہے انگلیس ہوتا ہے اور جی کے ہوتا ہے تو اب دیکھئے اس میں کون کون سے چیپٹر یہ جان لیتے ہیں دیکھئے سائنس میں آپ کا دیکھو یہ میں دکھا رہا ہوں سائنس میں کون کون سے چیپٹر ہے فیجکس ورڈ این میشورمنٹ ہے کائنمیٹک ہے لاغ موشن ہے ورک ہے انرزی این پاور ہے موشن آف سسٹم ہے پارٹیکل کے گریٹیشن چیپٹر ہے تو یہ ساری چیپٹر ہیں جس کو آپ نوٹ کر لو بہت ہی جروری ہے کیونکہ وہی چیپٹر پڑے جو اگزام میں آ رہے ہیں اگر آپ پڑھائی تو کر رہے ہوں پر صحیح آپ سے میند کرنے والے سفل ہو جا رہے ہیں اور آپ پیپریشن کرتے رہتے ہو ہوتا نہیں کیونکہ یہی طریقہ کیا کرتے ہیں اوف لائن کوشنگوں میں کرایا جاتا ہے ان کو وہی پڑھائی جاتا ہے جتنا اگزام میں آنے والا ہے ہم اونلائن پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے جتنا پڑھ پاتے پڑھتے جاتے تھے یہ سارے چیزیں نہ کریں دیکھئے آپ چیپٹر دیکھ لو اور اس کو نوٹ کر لو کون کون سے ہیں دیکھئے میٹ کا دیکھتے ہیں کیا کیا ہے میٹ کا دیکھو ریلیشن این فنکشن لاغ رہے تھیں کمپلیکس نمبر دیکھئے سیکوینٹس ان سریز ٹریونومینٹری ٹریونومینٹری ایمپورٹنٹ ہے دو کوشن اس نے سے آ جاتا ہے تو سیمپل ہی آتا ہے اور یہاں دیکھ لو اور بھی جیسے ہیں سیٹ سے کوشن آتا ہے تو یہ بھی بتا دوں گا اگر آپ چاہیں گے تو میں بتا دوں گا کون کون سے اس میں اس چپٹروں میں سے کون کون سے مین چپٹر ہیں آپ کے پاس ہونے کے لیے ڈیفرنسی ایشن سے ڈیفرنسی ایشن اینڈ اپلیکیشن اف ڈیریویٹیب سے ان میں سے تین کوشن آ جاتا ہے تو یہاں سے بہت سارے ایمپورڈنٹ ٹاپک ہے تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے تو انگلیس کا دیکھ لوگ کیا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لوگ کونپی میں اور وہی چیزیں پڑھیں جو ایزام میں آ رہے ہیں اور بھی چیزیں جاننا ہو تو نیچے کمنٹ کر کے بتا دیجئے ہم ان پر آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دیں گے دیکھیں اب جنرل نولیج کی بات کریں تو یہ ہی کہوں گا جنرل نولیج کیلئے دیش کی رازدھانی کیاپٹل لے آدھ کر لو یہ سارے پورے ورڈ کی میند من کنٹریوں کا کیاپٹل بہت جروری اور ڈانس کا بہت کی کوششن ڈانس سے پہنچا جاتا ہے تو یہ بہت ایمپورڈنٹ ہے تو آپ دیکھی رہے ہوں گے کون کون سے چپٹر ہیں اور سب ہی ایمپورڈنٹ ہے پر یہ جیدہ تر پہنچے گئے ہیں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ ساری ٹاپکس بہت ایمپورڈنٹ ہے تو یہ سارے چیزیں آپ نوٹ کر لو ریزننگ بھی آتا ہے ریزننگ کا بھی اس بار میں نے دیکھا کوششن تھوڑا ہائی تھا کوڈنگ ڈو کوڈنگ سے آیا تھا گھڑی سے کوششن آیا تھا بہت اچھا کوششن تھا گھڑی کا تو وہ اگر کروانا ہو تو نیچے کمنٹ کر کے بتا دینا گھڑی کے کوششن ریزننگ کے میں کروا دوں گا جی کہ میں کروا ہی رہا ہوں سریز اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں تو یہ سارے ٹاپک ہیں جو بہت امپورڈنٹ ہے دیکھئے نیوی کا اگزام اور ائر فورس کی اگزام میں بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نیوی کا اگزام جب ہوتا ہے تو سارے کوششن اکٹھے آتے اور ٹائم بھی اکٹھا جلتا ہے تو اسی ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے پر ائر فورس میں کیا ہوتا ہے پہلے فیزکس کا ہے گا بیس منٹ میں اس کو کرو پھر میت کا آتے ہیں بیس منٹ میں اس کو کرو ایسا رہتا تو وہ آسان پڑ جاتا ہے پر نیوی کا اگزام میں یہی ٹائم ہے کہ آپ کو محنت بہت کرنا پڑے گا ائر فورس کا میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا محنت کیے روگے پھر بھی نکل جائے گا پر نیوی کے لیے محنت تو کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتے نیچے کمنٹ کر کے پہنچ لو اور میں ٹاپک پڑھا رہا ہوں آپ میں یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں میں وہی کوششن کروا رہا ہوں جو امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے کئی سارے اگزام دیئے ہیں تو مجھے پتا ہے کیسے کیا ہوتا ہے اور میں نے اگزام بھی کلیئر کیے تو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھانیواد اور ویڈیو کو تھوڑا سیئر کرو سسکرائب کرلو چینل